آگے ہے میری ماسک کا تماشے دیکھتے اب مجھے لٹکا جائیں گے زبان جیسے باہر آئے گی اور آنکھیں باہر آئے گی تھوڑی دن لٹکتا رہوں گا پھر یہ میرا بھائی مجھے نیچے اتار دے گا پھر آپ چرچہ کرتے گھر چلے جاؤ گے کھانا کاؤ گے اور سو جاؤ گے تمہاری یہ نہ مردانگی گشتیلی ایک دن اسٹیج کی موت کا تماشہ اسی خاموشی سے دیکھے گی کچھ نہیں کہنا مجھے تمہیں کچھ نہیں اندھیرے میں رہنے کی عادت پڑی ہے تم کو غلامی کرنے کی عادت پڑی ہے پہلے راجاؤں مہاراجاؤں کی غلامی کی پھر انگریزوں کی اب جنگت دائم نیتاؤں کی گنٹوں کی دھرم کے نام پر ایک تمہیں دیکھاتے اور تمہیں ایک دوسرے کے گلے کٹ رہے ہو کٹو کٹو اوپر والا بیو پر سے دیکھتا ہوگا میں نے سب سے خوبصورت چیز بنائی تھی انسان انسان نیچے دیکھا تو سب کیڑے بن گئے کیڑے کیڑے رینگتے رہو رینگتے رہو سڑتے رہو اور مرو آئے اور گئے کھیل ختم کیوں جیے یہ معلوم نہیں کیوں مرے یہ معلوم نہیں کرم والی بھائی کرانتی لانا چاہتی تھی کرم کے زور پر کالے ورطمان کو ختم کرنا چاہتی تھی کون سمجھا اس کی بات کو سب سالے مرتے زندہ لاشے کسے جگھاتی وہ میں جا گیا کچھ اٹھے گام کر کے جا رہا ہوں سکون ہے لیکن یہ دھیان میں رکھتا تمہاری یہ خامشی کل تمہارے بچوں کے لیے رونا بن جائے گی یہ کانون والے وردی والے نے تھا انہوں نے اپنا ایمان دیکھ دیا ایک دوسرے کو چلاتے وقت تمہارا ایمان کہاں گیا تھا بھار میں یہ پسو جیسا ہمارا پڑو سی مل آنے والے کل میں شاید اپنے آپ کو دنیا کے نقشے پر دیکھنے پائے گا ایک بات ہو رہا ہے ان کے گھر میں جو روٹی بنتی ہے نا اس کا اٹھا بھی ودیشی چکی سے پیس گیا تھا ہے سالح اپنے دیش کے لیے خود کے لیے ایک سوئی بھی نہیں بنا سکتے اور ہمارے دیش کو توڑنے کا سپنا دیکھتے ہیں وہ یہ سپنا دیکھ سکتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ مردو کا دیش ہے وطن کے لیے کسی کو کوئی ہمدر بھی نہیں ہے اسے توڑنا بالکل آسان ہے میں ہندو میں مسلمان میں سیکھ میں فلانا ہے میں ڈھرکا ایک لادھی کو تو توڑا جا سکتا ہے مگر ایک لادھی کے بالے کو توڑنا مشکل ہے یہ میں نے بچپن میں پڑھا تھا سکول میں تیسری میں میں کیوں سمجھا رہا ہوں تم کو یہ سب کیوں سمجھا رہا ہوں میں پاگلوں میں بوزہ بھرا پڑھا ہے میرے دیماغ میں کیوں باتیں کر رہا ہوں میں ان پتھروں سے ہسو ہسو خوشیں مناؤ ہمیں کیا ہمیں اسی طرح سے جیتے رہیں گے ہے نا جیو بھائی جیو میں اس طرح کی زندگی نہیں جینا چاہتا چل چل چل